دوستو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دیکھیں یہ پچاس ایم بی کی جو میری پی ٹی سیل کی وین ہے اس کے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوبیس جی بی ڈیٹا جو ہے وہ گزر چکا ہے اور جو دوسری وین ہے ہماری وطین کی اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ جی بی ہوا ہے یہاں پہ جو ہے چوبیس جی بی ہوا ہے اور آپ کا جو وطین کا ہے سولہ جی بی یعنی آٹھ جی بی کا آپ کا ایک پون گھنٹے کے اندر جو ہے فرق پڑ گیا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ جیسے ہم نے رول لگائے ہیں اس کا کتنا جو ہے یہاں پہ اثر ہوا ہے اور باقی ایک دوست نے سوال کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ ہارٹ سپورٹ کے یوزر بھی ٹھیک چلتے ہیں تو یہ میرا ہارٹ سپورٹ کے یوزر جو ہے ایکٹیو ہے اس ٹیم بیس یوزر تو آپ دیکھ سکتے ہیں باللکل میرے ہارٹ سپورٹ کے یوزر بھی ٹھیک چل رہے ہیں تمام یوزر میر دو ایم بی کے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یوزر کے پاس دو ایم بی سپیٹ برابر جا رہی ہے تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی لوڈ بیلسنگ ہارٹ سپورٹ کے اوپر ہو یا پی پیو سرور کے اوپر ہو یا ویٹس اپ ہو یا پھر موبیل بینکنگ ہو یہ تمام کے اوپر بہترین ورک کر رہی ہے میں نے اسے اچھے سے چیک کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے لوڈ بیلسنگ کی ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے جو چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ وہ دیکھیں ہم نے دو وین کی لوڈ بیلسنگ کی ہے یہ میری جو پی ٹی سیل کی وین ہے اس میں پچاس ایم بی کا میرے پاس کنیکشن ہے اور یہ جو و تین ہے اس میں بیس ایم بی کا کنیکشن ہے تو ہم جو ہے اس میں ایک رول لگائیں گے تاکہ یہ بیس ایم بی کا جو کنیکشن ہے اس سے بھی ہماری پوری سپیڈ نکل سکے اور یہ جو پچاس ایم بی کا کنیکشن ہے اس سے بھی پوری سپیڈ نکل سکے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی ایک وین بیس ایم بی کے ہے ایک پچاس ایم بی کے ہے تو آپ کا دونوں وین سے بیس بیس ایم بی کا لوڈ نکلے گا یعنی جو وین آپ کی کم ہے اسی کے حساب سے آپ کا دونوں وین سے لوڈ نکلے گا آپ نے میری بات سمجھ لی ہوگی اگر آپ کی ایک تیس ایم بی کی وین ہے اور دوسری وین میں آپ نے چالیس ایم بی کا کنیکشن لگا رکھا ہے تو دونوں وین سے آپ کا تیس تیس ایم بی کا کنیکشن نکلے گا یعنی جو کامو والی وین ہوتی ہے اسی کے حساب سے ڈیٹا نکلتا ہے میں آپ کو یہ ڈیٹا چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں میرا جو ہے یہ اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں یہ پی ٹی سیل لکھا ہوا ہے یہ میں نے پی ٹی سیل پہ کلک کیا اب میں جو ہے وطین کے اوپر کلک کر لیتا ہوں ابھی آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے دیکھیں دونوں میں یہ جو ہمارا گیارہ اشارہ پانچ جی بی ڈیٹا آؤٹ ہوا ہے اور اس پہ دیکھیں گیارہ جی بی ڈیٹا آؤٹ ہوا ہے تو یہ بلکل برابر برابر ہے یعنی کہ میں نے اس کے اوپر کوئی بھی رول نہیں لگایا تو دونوں وین سے میرا ڈیٹا برابر برابر حالانکہ ہونا یہ تھا یہ جو میری پی ٹی سیل کی وین ہے یہ پچاس ایم بی کے ہے تو اس سے ڈیٹا زیادہ جو ہے یوز ہونا چاہیے تھا تو میں نے کیونکہ رول نہیں لگایا تو ڈیٹا برابر پہ یوز ہو رہا ہے لوڈ بیلسنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دونوں وین کا جو ڈیٹا ہوتا ہے آؤٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کا برابر پہ ہوتا ہے یعنی لوڈ بیلسنگ ہوتی ہے ان کے اوپر آپ جتنا بھی ڈیٹا کم زیادہ رکھیں گے تو اس کا کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی تو آپ نے سٹوری سمیل لیا ہے تو اب ہم اس کو رول لگائیں گے یہ جو ہماری پچاس ایم بی والی وین ہے اس سے ڈیٹا زیادہ کراس ہوگا اور یہ جو بیس ایم بی والی وین ہے اس سے ڈیٹا کم کراس ہوگا سٹوری آپ نے سمیل لی یہ دیکھیں میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں تو اس ٹیم میرے یوزر جو ہے آف ہیں اس لیے کہ میرے علاقے میں لیٹ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا لوڈ بھی 30-35 ایم بی کا کراس ہو رہا ہے تو ہم رول لگائیں گے کہ یہ جو ہماری پیٹی سیئر والی وین ہے پچاس ایم بی کی جو بھی آپ کی زیادہ وین ہے جس میں زیادہ ایم بی کا کنیکشن ہے اس کو ہم رول لگائیں گے اس کو نہیں لگائیں گے نیچے والی کو نہیں لگائیں گے 20 ایم بی والی کو رول لگانے کے لیے دیکھیں میں ای پی کے اوپر کلک کرتا ہوں پیروال کے اوپر کلک کرتا ہوں سیم اسی ہم مینگل میں آ جائیں گے نیٹ کے ساتھ مینگل کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں مار کنیکشن کے جو ہمارے رول ہوتے ہیں صرف انہی دو رول کو ہم چھیڑیں گے باقی کسی بھی رول کو ہم نہیں چھیڑیں گے یہ جو مار کنیکشن کا پہلا رول ہے ہماری پہلی وین کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پی ٹی سے لکھا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کاپی بنانی ہے کاپی بنانے کے بعد دوستو ہم نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے جو ہماری پہلے والی ہے اس میں دیکھیں یہ آ جاتے ہیں ایڈوانس میں یہاں پہ جو ٹو لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں کیا کروں گا چار کر دوں گا اور یہاں پہ جو ہے زیرو رہے گا یعنی یہ ہماری پہلی جو کنفیگریشن ہے پہلا جو ہم نے لگایا تھا ہمار کنیکشن کا رول جو لگایا تھا اس میں صرف ہم نے چار کرنا ہے یہاں پہ zero ڈائے گا apply کر دیں گے ok کر دیں گے اس کو میں نے copy کیا ہے تو اس کو بھی یہاں پہ چار کروں گا اور یہاں پہ ایک کر دوں گا بس یہ کام آپ نے سمجھتے جانا ہے یہ اس کو میں نے apply کر دیا اب مزید اس کی میں copy کر دوں گا میں نے کیا کیا ہیں دو copy کیا ہیں تو اس میں چار ہے یہاں پہ میں دو کر دوں گا تو یہ apply ok کر دیا اب یہ میرے اس کو جو تین رول کو میں نے نیا رول لگا دیا ہے مارک کنیکشن کے اب یہ جو میرا آخری تھا یہ وینڈ ٹو کا تھا اس کو میں اوپن کروں گا ڈبل کلک کر کے یہاں پہ جو ٹو لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں چار کروں گا اور یہاں پہ میں تین کر دوں گا تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس کو جو اس کو آپشن دیا ہے یعنی کہ اس کو میں نے جو کمانڈ دیا ہے میکرو ٹک کو کہ ایک مرتبہ اس سے جو ہے میرا نیٹ جائے تین مرتبہ یعنی کہ تین گناہ زیادہ اس پہلی وین سے جائے یہ اس رول لگانے کا بسیکلی مقصد یہ ہے تو آپ کو سٹوری سمجھ آ گیا ہے جس وین کے اوپر آپ کا زیادہ کنیکشن ہے یعنی کہ اس کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے جو ہے یہ رول لگا دینے ہیں آپ دو بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ تین بٹا چار میں نے جو چار کے وہاں پہ آپ تین بھی کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ دو لگائیں گے تو اس طریقے کے ساتھ اب جو بھی ہمارا یوزر ہے وہ تین مرتبہ یہاں سے نیٹ یوز کرے گا ایک مرتبہ اس کا اس وین سے تو اس طریقے سے ہمارا جو لوڈ ہے وہ برابر ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے ابھی جو ہے میں اس کو اگر اپنے میکرو ٹک کو بند کر دیتا ہوں بند کرنے کے بعد دوبارہ سے میں ابھی دیکھیں لیٹ بھی آ چکے ہیں میرے یوزر بھی آن ہو چکے ہیں تو پھر بعد میں اگر میں آپ کو چیک کرواؤں گا تو یہ جو وین پی ٹی سیل والی ہے اس سے ڈیٹا جو ہے ڈبل ٹریپل جو ہے جا چکا ہوگا اور اس وین سے جو ڈیٹا ہے یہ جو بیس ایم بھی ویلی وین ہے اس سے ڈیٹا جو ہے ایک کم جائے گا یعنی کہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ دس جی بھی اگر اس سے جاتا ہے تو اس سے چالیس جی بھی جائے گا تو اتنا فرق پڑ جائے گا تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کی ایک وین کم ہے اور دوسری وین زادہ ہے تو آپ بھی لوڈ بیل سنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی دونوں وینیں برابر ہیں تو پھر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا ہے سیم آپ اسی طریقے کے ساتھ کریں گے یعنی کہ آپ کی دونوں وینیں جو ہیں تیس تیس ایم بھی کی ہیں بیس بھی سیم بھی کی ہیں دستہ سیم بھی کی ہیں برابر پہ ہیں تو پھر آپ نے جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو لوڈ بیل سنگ کی دی ہے سیم اسی طریقے سے کریں گے اگر ایک آپ کی وین کم ہے ایک زیادہ ہے تو یہ جیسے میں نے ابھی رول لگائے ہیں سیم اسی طریقے سے جو ہے آپ رول لگائیں گے باقی لوڈ بیلسیں آپ اسی طریقے سے کریں گے جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو دوستو اس طریقے کے ساتھ کم زیادہ وین کی بھی آپ لوڈ بیلسیں کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ